دکھ بھی ہوا ہوگا لیکن ہم ہی میرے لئے اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ ممکنے اور یہ بات سچ ہے تم جانتے ہو میں تجھے لیکچر دینے کے لئے نہیں بلایا تھا درمزل کبھی میں کبھی تمن کی آنے والی اپیزورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صدرہ کہیں گے اپنی ماں سے کہ دیکھا آج یہ دن کے لئے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مصطفیٰ اور شجینہ پہ اتنے ظلم نہ کریں آپ نے میری ایک بات نہیں مانی آپ کو تو بس رباب اور عدیل ہی میں اپنے لئے سکون اور آسانیہ نظر آ رہی تھی آپ کو ان کا پیسہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ پیسہ کب تک آپ کا رہے گا دیکھ لیں آج آپ کے اپنے بیٹے نے آپ کو کس حال میں لاکر چھوڑا ہے اب مزید پریشانی اور زلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ مصطفیٰ اور شجینہ کے پاس چلے جائیں جس پر مصطفیٰ کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس مو کے ساتھ میں جاؤں گی ان لوگوں کے پاس جن پر میں نے تنا بڑا الزام لگایا اور ان کو بالکل بھی اس چیز کا موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتے بس اپنے ہی طور پر ہم نے تحقیق بھی نہیں کی اور ان کو الزام لگا کے اس گھر سے باہر نکال دیا مجھے تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کروں جس پر صدرہ کہتی ہے کہ آئے ایک بار آپ جا کر اپنا مسئلہ تو بتائیں وہ شرجینہ اور مصطفیٰ ہیں دیل اور رباب نہیں